پارتی فلم انڈسٹری یعنی بولی ووڈ دنیا کی دوسری بڑی فلم انڈسٹری ہے جس میں موجود اداکار اور اداکارائیں پوری دنیا میں بڑی خاص شورت رکھتے ہیں انڈیا کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے اس انڈسٹری میں ہر رنگ اور ہر مذہب کے افراد دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بولی ووڈ میں لاتاداد اداکار آج ایسے ہیں جن کے نام ہندو مگر وہ خود دراصل ایک مسلمان ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بولی ووڈ کی ایسی ہی چند اداکاراؤں کا ذکر کریں گے جن کا تعلق دراصل دین اسلام کے ساتھ منسلک ہے انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک پار پھر سے خوش آمدید سینئر اداکارہ تبو پچھلے کئی سالوں سے بولی ووڈ انڈسٹری کا ایک بڑا اور جانا مانا حصہ ہیں وہ ایک حیدر آبادی مسلم خاندان میں پیدا ہوئیں ان کے والد کا نام جمال حاشمی ہے اور والدہ کا نام رزوانہ حاشمی جو کہ ایک مسلمان ہے اور تبو کا بھی اصلی نام تبسم حاشمی ہے تبو نے نہ صرف اپنا بچپن دین اسلام کے مطابق گزارا بلکہ آج بھی وہ ایک مسلمان کے طور پر اپنی زندگی گزارتی ہیں نمبر دو عدیتی راؤ ہائدری عدیتی راؤ کا تعلق بھارت کے دو شاہی خاندانوں کے ساتھ ہے جن میں سے ایک خاندان ہائدری فیملی ہے عدیتی کے والد ایک مسلمان ہیں جبکہ ان کی والدہ ایک ہندو تاہم عدیتی اپنی پیداش سے ہی دین اسلام کو مانتی ہیں اور آج بھی ان کو بھارت کی ایک مسلم اداکارہ کے طور پر ہی جانا جاتا ہے نمبر تین دیا مرزا سال انیس سو نوے کی دہائی سے آج تک بولی وڈ پر راج کرنے والی خوبصورت ترین اداکارہ دیا مرزا کا اصل نام دیا ہینڈریچ ہے ان کے والد کا نام فرینک ہینڈریچ تھا اور ان کی والدہ کا نام دیپا دیا مرزا جب چار سال کی تھی تو ان کے والدین نے علیدہ ہونے کا فیصلہ کیا اور پھر ان کی والدہ نے ایک مسلمان احمد مرزا کے ساتھ شادی کر لی یوں دیا مرزا نے بھی اپنے نام کے ساتھ اپنے نئے والد کا سرنیم لگا لیا اور انہی کے مذہب کو پھر فولو کرنے لگیں نمبر چار آئیشہ ٹاکیا خوبصورت ترین اداکارہ آئیشہ ٹاکیا پیدا تو ایک ہندو گرانے میں ہوئی تھی مگر ان کو ایک مسلمان فرہان آزمی کے ساتھ پیار ہو گیا لہٰذا انہی سے شادی کرنے کے لیے آئیشہ ٹاکیا نے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور پھر فلم انڈسٹری کو بھی چھوڑ دیا آئیشہ ٹاکیا آج بھی ایک مسلمان کے طور پر اپنی زندگی خوشی خوشی گزار رہی ہیں نمبر پانچ مانیتہ دت مانیتہ دت کا اصل نام دل نواز شیخ ہے جو کہ اس وقت سنجدت کی تیسری بیوی ہیں مانیتہ ایک پیدایشی مسلمان ہیں اور سنجدت سے شادی کے بعد انہوں نے اپنا نام تو تبدیل کر لیا مگر اپنے مذہب دین اسلام کو ابھی تک تبدیل نہیں کیا نمبر چھے کیترینہ کیف بولی وڈ کی مشہور ترین اداکارہ کیترینہ کیف کے والد کا نام محمد کیف ہے جو کہ ایک مسلم ہے جبکہ کترینہ کی والدہ ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں کترینہ کیف کا اصل نام کترینہ ٹرکوٹے ہے جو کہ انہوں نے بعد میں بولی وڈ میں انٹری سے پہلے سلمان خان کے کہنے پر تبدیل کیا تھا کترینہ کیف کی پیدایش ہونگ کونگ میں ہوئی اور انہوں نے وہاں پر اپنا بچپن ایک مسلمان کے طور پر گزار رکھا ہے یعنی کترینہ کیف بھی پیدایشی طور پر ایک مسلمان ہے نمبر ساتھ نورا فتحی اپنے ڈان سے پورے بھارت پر راج کرنے والی نورا فتحی کینیڈا کے اندر ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئی جن کے ماں اور باپ دونوں کا ہی تعلق دین اسلام کے ساتھ منسلک ہے نورا فتحی بھی پیدایشی طور پر ایک مسلم ہے اور ان کے مطابق وہ آج تک دین اسلام پر ہی قائم ہیں نمبر آٹھ شروطی حسن بولی وڈ اور ساؤت انڈسٹری کی باکمال اور خوبصورت ترین اداکارہ شروطی حسن کے والد کمل حسن ایک مسلمان ہے اور ان کی ماں ساری کا ایک ہندو شروطی حسن کا کہنا ہے کہ ان کو بچپن سے ہی اسلام اور ہندومت دونوں مذاہی بھی کافی زیادہ پسند ہیں اور آج بھی وہ انہی دونوں پر عمل کرتی ہیں نمبر نو ہوما قریشی ہوما قریشی بھی بولی وڈ انڈسٹری کی انہی حسیناؤں کا ایک حصہ ہیں جو کہ مسلمان ہیں ان کے والد کا نام سلیم قریشی ہے جو کہ ایک بزنس مین ہے جبکہ ان کی والدہ کا نام آمنہ قریشی ہے جو کہ ایک گھریلو خاتون ہے یعنی ہوما قریشی کا بھی سارا ہی خاندان دین اسلام کو فولو کرتا ہے نمبر دس ورینہ حسین اداکارہ ورینہ حسین افغانستان کے مشہور شہر کابل کے اندر ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئی اور اب انڈیا کے اندر ایک اُبھرتی ہوئی اداکارہ کے طور پر جانی جاتی ہیں ورینہ حسین کے نہ صرف والدین ایک بڑے اچھے مسلمان ہیں بلکہ ان کا اپنا تعلق بھی تاحال دین اسلام کے ساتھ ہی منسلک ہے نمبر گیارہ آلیہ بھٹ بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ آلیہ بھٹ کی والدہ سونی رازدان ایک مسلمان ہے اور ان کے والد مہیش بھٹ نے بھی اسلام کو اپنایا تھا آلیہ بھٹ نے بھی بچمن ہی سے اپنی والدہ سے دین اسلام کو سیکھا تھا اور اس پر عمل بھی کیا کرتی تھی مگر اب دین اسلام کا کوئی رنگ ان کی زندگی میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا نمبر بارہ شرمیلہ ٹگور بھارتی اداکارہ شرمیلہ ٹگور نے نواب منصور علی خان پٹاودی کے ساتھ شادی کی چونکہ ایک مسلمان تھے اور اسی شادی کے دوران انہوں نے اپنا مذہب ہندو مت چھوڑا اور اپنے شوہر کے مذہب یعنی دین اسلام کو اپنایا تھا نمبر تیرہ کرینہ کپور خان بھارت کی مشہور ترین اداکارہ کرینہ کپور پیدا تو ایک ہندو گرانے میں ہوئی مگر سال دوہزار بارہ میں بھارت کے نواب سیف علی خان سے شادی کرنے کے لیے انہوں نے دین اسلام قبول کیا مگر تا حال دین اسلام کا کوئی بھی پہلو ان کی اور ان کے بچوں کی زندگی میں کہیں پر بھی نظر ہی نہیں آتا نمبر چودہ سارا علی خان سارا علی خان بولی وڈ کے سپر سٹار سیف علی خان اور امریتہ سنگھ کی بیٹی ہیں جن کا تعلق پیدائشی طور پر ایک مسلمان خاندان کے ساتھ ہی منسلک ہے سارا علی خان بولی وڈ انڈسٹری کی ایک اُبھرتی ہوئی اداکارہ ہیں تاہم ان کے اب موجودہ مذہب کے بارے میں کسی کو کچھ اتا پتا نہیں ہے نمبر پندرہ سوہا علی خان اداکارہ سوہا علی خان بولی وڈ کے نواب سیف علی خان کی چھوٹی بہن ہیں ان کے والد کا نام منصور علی خان پٹودی اور والدہ کا نام شرمیلا ٹگور ہے اور ان دونوں کا ہی تعلق دین اسلام کے ساتھ منسلک تھا لہٰذا ان دونوں کی بیٹی سوہا علی خان بھی بچپن میں ایک مسلمان کے طور پر اپنی زندگی گزارہ کرتی تھیں نمبر سولہ نرگس فکری نرگس فکری نیو یوک کے ایک بڑے اچھے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ان کے والد کا نام محمد فکری اور والدہ کا نام ماریا فکری ہے نرگس نے بھی اپنا بچپن ایک مسلمان کے طور پر انڈیا سے باہر گزارا مگر پھر بولی ووڈ میں کام کے سلسلے میں وہ بھارت چلی آئیں اور یہاں پر اب تک بے شمار پروڈجیکٹس میں اپنے فن کے جلوے بکھیر چکی ہیں نمبر سترہ زرین خان بولی ووڈ کی بولٹ اداکارہ زرین خان ممبئی کے ایک مسلم خاندان میں پیدا ہوئی اور ان کا تعلق ایک مسلم پتھان خاندان کے ساتھ ہے انہوں نے بولی ووڈ کے اندر ویسے تو بے شمار فلموں اور ڈراموں کے اندر کام کر رکھا ہے مگر تحال ان کا شمار بڑی اداکارہوں میں نہیں کیا جاتا نمبر اٹھارہ ملائکہ اروڑا خان ملائکہ اروڑا کا تعلق ایک ہندو پنجابی خاندان کے ساتھ تھا مگر ارباس خان سے شادی کے لیے ان کو بھی اپنا دین بدل کر مسلمان بننا پڑا تاہم ملائکہ کی شادی ارباس کے ساتھ کچھ زیادہ عرصہ چل نہ سکی سو اب ان کے مذہب کا بھی کسی کو کچھ اتا پتہ نہیں ہے نمبر انیس رتنا پاٹک شاہ رتنا پاٹک کی شادی اداکار نصیر الدین شاہ کے ساتھ سال انیس سو بیاسی میں ہوئی جو کہ ایک بڑے مشہور مسلمان اداکار ہیں لہذا شادی سے قبل انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اب تک ایک مسلمان کے طور پر ہی رہتی ہیں نمبر بیس مانا قادری اداکار سنیل شیٹی کی بیوی مانا قادری بھی اپنی اصل زندگی کے اندر ایک مسلمان ہیں جنہوں نے سنیل شیٹی سے شادی کے اتنے سال بعد بھی اب تک اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا اور بعض ریپورٹس کے مطابق مانا قادری آج تک ایک مسلمان کے طور پر ہی اپنی زندگی گزار رہی ہیں